اپنی نویت کے سب سے بڑے پروجیکٹ دانش سکولز کا حقیقی ویگن تو وزیراعظم محمد شباز شریف کا ہے مغربت کا خاتمہ وزیراعظم تعلیم کی پالیسی کے تحت قائم ہوئے اس پروجیکٹ کا مقصد نہ صرف نادار بچوں کو تعلیم دینا بلکہ ان کو وہ اعتماد دینا ہے جو بنیادی طور پر زندگی کے ابتدائی مراحل میں درکار ہوتا ہے رہائشی ان سکولوں میں خالی پڑھائی پر زور نہیں دیا جاتا بلکہ ان کی تربیت اور شخصیت سازی بنیادی مقاصد میں شامل ہیں جب دانش سکول ہم نے جوائن کیا تھا تب سے ہی فوٹبول وہاں سے کیل رہے ہیں جب میں سکس کلاس میں تھی تب سے میں نے تین ایونٹس کے لئے اور تینوں میں ہی نیشنل تینوں میں ہی نیشنل فوٹبول میں انٹرنیشنل اور ہوکی میں اور ایتھلائٹکس میں میں نیشنل تک لے گی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تھینکیو آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہم اتنی اچھی اپرچنیٹی دی کہ ہم لوگ دانش کے تھرو ادھر تک پہنچے ہم لوگ اور یہ جو یہ پرگرام اور یہ بیسٹ پرگرام ہے ایتھلیٹس کا چھوٹا سا چھوٹا پلیئر بھی ہے وہ آ کر دکھا رہے ہیں اپنا ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور ٹرائز دینے کے لئے سویشنل دانش کا یہ سسٹم تھا کہ اس میں نہ مطلب سارا کچھ رہی تھا تو میرے فادر نہیں تھے تو اس وجہ سے مجھے زیادہ ایشو ہوتا تھا میری مدر ہاؤس وائف تھی تو بڑا مشکل تھا تھوڑا جنی ٹیچرز نے ہمیں زیادہ وہ کیا بتایا کہ آپ لوگوں کے لئے اپرچنیٹیز ہاں پاگے جا سکتے ہیں مطلب سٹوڈینٹس کے لئے یہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ ایکسٹر اپرچنیٹیز ہیں ایک بچے کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر سکلز نہیں ہیں اس کے اندر ٹیلنٹ بہتا ہے سکلز بہتا ہے وہ لوگ انہیں پالش کرتے ہیں اور آگے آتے ہیں اور تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ بہت خوشی ہوئی کہ مطلب اتنا اچھا مارلی پروگرام ارینج کیا گیا سکول ہمارے لئے بہت اچھا تھا ہمارے جیسا ایڈیا ہے وہاں پر فائنینچل بہت اشیوز ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم لوگ میری فیملی بھی کچھ ہیسے تھے کہ میں کالیج تک نہیں جا سکتی لیکن ان کی وجہ سے میں اب یونیورسٹی میں ہوں انہیں کی تھو مطلب میں نے وہاں سے پاس آؤٹ کیا اور اب میں یہاں پر ہوں دینا چاہیں گی پرائی منسٹر صاحب کو ان کے لئے تو ہم یہی تھانکیو سو مچ ان کا ہم جتنا بھی شکریہ دار کریں بہت کم ہے انہوں نے تو ہمارا مستقبل سوار دیا